بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے میں آپ کے سامنے چارٹ لے کے آیا ہوں صاحب سے پہلے شکریہ دا کرتا ہوں زیادہ مصطفی صاحب کا جنہوں نے یہ چارٹ بنایا ان کا ایک چینل بھی اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں آج کی یہ بڑی ویڈیو ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی تنخواہ کتنی بڑھنے والے ہیں یہ چارٹ آپ کے سامنے سکیل وائز اس میں آپ دیکھیں سکیل نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ ساتہ نو تیرہ سکیل تک ہے پہلے پیج پہ تو اس میں ہم بات کریں کہ سکیل میں آپ کی دس فیصد تنخواہوں کے بڑھیں کیونکہ وہاں پہ دس فیصد تنخواہیں بڑی تھی تو آپ سکیل نمبر ایک سے لے کر سکیل نمبر اگر ہم دس تک بات کرتے ہیں تو دوہزار سترہ کی سکیل روائز کے مطابق آپ کے سامنے یہ تمام سٹیجلز ہیں جس میں آپ اپنی تنخواہوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں ایک سیدھا سا فارمولا استعمال کی اگر آپ کی بیسک تنخواہ بیس ہزار ہے تو بیس کو ضربے دس پرسنٹ سے جب آپ ضرب دیں گے تو اس میں آپ کو دو ہ ہزار پر تنخواہ بڑھے گی تو اس حساب سے وہ پوری کی پوری تنخواہ بڑھا دی گیا اور جتنے اس میں اضافہ ہو وہ بھی بتا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ پوری سٹیجلز پر اس کو چک کر سکتے ہیں اگر ہم اس میں بات کرتے ہیں پہلی سٹیجلز کی تو پہلے آٹھ ساتھ سکیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے دیکھے تنخواہیں بنی ہوئی ہیں جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی سٹیج کے مطابق آپ کی کتنی تنخواہ ہے اگر ہم تیرہ سے آگے تیس تک چلے جاتے تو تیس سٹیج تک مکمل آپ کی اس میں ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں جب مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیس ہزار پچیس کی سٹیج ہے جس میں بائیس ہزار ساتھ سو ساٹھ روپے تنخواہ ہے تو بائیس سو چھتر روپے ان کی جو دس پرسینٹ سے تنخواہ بڑی اور کل بائیس سو چھتر جب اس میں جمع کریں گے تو یہ آپ کا یہ ڈیفرینس نکل آئے گا تو اس میں آپ کو پتہ چل جگہ کہ آپ کی کل تنخواہ کتنا اس میں اضافہ ہوا ہے تو یہ نیچے ا اوپر والی بیسک تنخواہ ہے آپ کے اور نیچے والی وہ تنخواہ جو گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے بڑی ہے اور ایک ساتھ دو ہزار بیس سے جو آپ کی انکریز ہوئی ہے تنخواہ وہ اس کے علاوہ سکیل سات سے لے کر تیرہ کی بات کریں تو اس میں بھی یہ چارٹ میں آپ بہ خوبی دیکھ سکتے ہیں سندھ والے تمام ملازمین کی ان کی تنخواہیں کتنے بڑی ہیں یہ تیرہ آگے تقریبا یہ ہے جی یہاں پہ دیکھتے ہیں جی یہ پندرہ سٹیج تک ہے یہاں پہ آپ اپنی بیسک تنخواہ کے ساتھ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو آگے تیس تک لے جائیں تو آگے بھی یہ پوری کی پوری تنخواہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندے کی تنخواہ اگر سنتیس ازار دو سو دس ہے تو سنتیس او اکیس روپے اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا اسی طرح ہم سکیل نمبر آگے ہم بات کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے پورا پرفارما ہے سکیل جس میں چارٹ ہے سکیل کا پورا جس میں دیکھیں سکیل نمبر چودہ پندرہ بائیس تک یہ سکیلز ہیں اور اس میں دس پرسنٹ تنخواہیں بڑی ہیں اور سترہ سے آگے جو ہیں وہ پانچ پرسنٹ تنخواہیں بڑی ہیں اس میں بھی آپ کے سامنے پورا چارٹ ہے پورا کا پورا تیس سٹیج کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے اسی طرح اگر ہم چلتے ہیں جی بی میں گلگل بلدستان کی طرف تو وہاں پہ جو پندرہ پرسنٹ تنخواہیں بڑی تھی تو اس کا بھی چارٹ آپ کے سامنے تیس کی تیس سٹیجز ہیں جس میں ہم تھوڑا س اس کو ہم کروپس کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں جی پہلے آٹھ سٹیجیں چودہ تک ہیں تیرہ تک ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی تنخواہ میں پندرہ پرسنٹ کی اس کا سیدھا سا فارمولا اگر آپ کی بیسک تنخواہ تو اس کو پندرہ پرسنٹ سے ضرب دیں گے تو آپ کی بیسک تنخواہ کے حساب سے آپ کا اضافہ اس میں نکل آئے گا یہ تیس تک آپ اس میں اپنی دیکھ سکتے ہیں تنخواہیں آپ آگے اس آٹھ سے لے کر تیرہ تک کی بات کریں تو یہ بھی آپ کے سامنے چار ہے جس میں تقریبا یہ تیرہ تک سٹیج جس آپ کے سامنے ہیں آپ کی بیسک پے کے ساپ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کی تنخواہ کتنی بڑھنے والی ہے اور کتنی تنخواہ اب آپ کی انکریز ہوگی اسی طرح آگے چلتے ہیں سکیل نمبر چودہ سے لے کر بائیس تک کہ مرازمین جین کی پندرہ پرسنٹ سولہ تک اور سترہ سے لے کر بائیس تک کی دس پرسنٹ تنخواہ بنی ہے تو ان کا چارٹ بھی آپ کے سامنے ہے اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی تنخواہ ک اتنی بڑھنے والی ہے یہ تو سٹیجیں بنی ہوئی ہے اور ادھر آپ کے سکیل لکھے ہوئے ہیں تو اس میں پوری مکمل یہ تیس تک سٹیجیں ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا ساتھ جتنی بیسک پہ آپ کو یاد ہوگی اس کو ضرب دیں دس کے ساتھ تو پرسنٹیج نکال لیں گے تو آپ کی پرسنٹیج نکل آجی آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی آہ تینکس فور وائچنگ آپ رکھا رکھیں اللہ حافظ